اسلام علیکم دوستو انسانوں کی طرح جانوروں کے لیے بھی ان کے رشتے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ان میں بھی احساسات اور جذبات کا مادہ پایا جاتا ہے جانور بھی اپنے پیاروں کی موت پر سوک اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں چھے جانوروں کے بارے آپ کو بتائیں گے جن کا اپنے پیاروں کی موت پر غم کرنے کا انداز آپ کو رولا دے گا دوستو اس طرح کی انٹرسٹنگ اور ملوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ناک ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامٹس باخت میں ضرور کیجئے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہاتھی بھی اپنے کسی مرنے والے ساتھی کی وفات پر رسومات کا انعقاد کرتے ہیں جس سے کہاں ان کے ساتھی کی وفات ہوتی ہے وہاں اس جگہ کا عزت و احترام بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ مرنے والے ہاتھی کی باڈی پر پیار سے اپنی سونڈ پھیر کر اپنے غم کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کئی دنوں تک مرنے والے ہاتھی کی جگہ حاضری دینے کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی کو پتوں سے کور بھی کر دیتے ہیں مرنے والے ہاتھی کی ڈی کمپوزیشن کے بعد ہڈیوں کو سونڈ میں اٹھا کر افسوس بھی کرتے ہیں اور سوک مناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستو پیلٹ ویل انسانوں سے بھی زیادہ ذہین اور اکل مند تصور کی جاتی ہے اور کسی بھی دوسری ہم نسل مچھلی کی موت کو برداش بھی نہیں کر سکتی ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کو سہل تک تمام پیلٹ فیش کا گروہ چھوڑ آتا ہے ایک پیلٹ فیش اپنے بچے کی موت پر اس کے مردہ جسم کو اپنے موہ سے بڑے آرام سے اٹھاتی ہے بڑے افسوس اور دکھ بڑے لیجے کے ساتھ اس مردہ جسم کو سہل کے کنارے پر چھوڑ جاتی ہے یہ مناظر دیکھ کر کوئی پتھر دل انسان بھی پگل جائے دوستو سہزدانوں کے ایک اکسپیریمنٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لنگور بندر بھی اپنے مرنے والے کی موت پر انسانوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں سہزدانوں نے لنگور بندروں کے گروہ میں ایک ربوٹ بندر کو رکھا اور اس کی آنکھوں کی جگہ کیمراز کو نصف کر دیا پھر ایک بندر نے اس ربوٹ کو غلطی سے گرا دیا تو وہ سمجھا کہ میرے گرانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی پھر اس لنگور بندر نے اس ربوٹ کو اٹھا کر گلے لگایا ایسے محسوس ہوا جیسے وہ خود کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھیرا رہا ہو اس کے بعد باقی بندر بھی اس ربوٹ کے نزدیک کٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر انسانوں کی طرح غم اور افسوس کرنے لگے دوستو پینگوین زیادہ تر سردی لاکو میں موجود ہوتی ہے اور ان کا جسم شدید سردی کو برداش کرنے کے بھی قابل ہوتا ہے زیادہ سردی ہونے پر تمام پینگوین ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تاکہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے جسم کو ہیٹ اپ کر سکیں اکثر اوقات سردی کی وجہ سے یا گروہ میں دبنے کی وجہ سے موت کا شکار بھی ہو جاتی ہیں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا جب پینگوین کا بچہ مر جاتا ہے اور اس کی ماں قریب آ کر اپنی چون سے اسے ہلاتی ہے پھر اس کی موت پر روتی ہے اور ساتھی پینگوین اسے دلاسہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے دوستو کوئے بھی کسی مردہ کوئے کا جسم دیکھنے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسمان میں اڑنے کے ساتھ ساتھ بلند آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں ایک امریکی ریسرچر نے قووں کے سوگ منانے کے انداز کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک تجربہ کیا وہ سیارٹل سٹی کے ایک پارک میں قووں کو خوراک دیتی رہی پھر وہ محقیلی ماسک پہن کر ایک دن مردہ قوے کو ہاتھوں میں اٹھا کر اسی پارک میں پہنچی تو تمام قوے بلند آواز میں چلانے لگے دوسری دفعہ کیلی نے یہ عمل دورایا تو پھر بھی قووں کا رییکشن پہلے کی طرح سیم تھا اس کے تجربے سے ثابت ہوا قوے بھی کسی ساتھی کے مرنے پر اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں دوستو افریقی ملک سینبیا میں سینسدان چیمپیز کے ایک گروہ پر ریسرچ کر رہے تھے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر وہ چونگ گئے اس گروہ میں سے ایک چیمپی کی موت ہو جاتی ہے پھر اس کے گروہ کے تمام چیمپیز جمع ہو کر خاموش بیٹھے رہے ایسے وہ اپنے غم کا اظہار کر رہے ہوں اس کے بعد ایک مادہ چیمپی ڈیڈ باڈی کو گود میں اٹھا کر غم کی ان حالت میں بیٹھی رہی سینسدانوں کا کہنا تھا ایسا واقعہ زندگی میں پہلی بار دیکھنے کو ملا دوستو کامیٹس بانکس میں جانروں کے ان رییکشن کے بارے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس طرح کی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ملتے ہیں اس طرح کی نئی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ